اسم اللہ الرحمن الرحیم دس بیبیوں کی کہانی کہتے ہیں کہ یہ ایک موضع ہے کہ خواہ کیسی ہی تکلیف میں ہو تو مشکل آسان ہونے کے لیے دس بیبیوں کی کہانی سننے کی نظر مان لیں انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری مناظرین سے گزاری شیئر جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں دو بھائی رہتے تھے بڑا بھائی امیر تھا لیکن چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا وہ اپنی ندنداری سے بہت آجست تھا ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فکر و فاتح کی مسئیبت سے ہیں گے اب میں پردیس جاتا ہوں شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مسئیبت کے دن کر جائیں یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی دل میں کہنے لگی اے پالنے والے تو رازک ہے اب تو میرا شہر بھی چلا گیا ہے اب سوائے تیری ذات پاک کے میرا کوئی سہارا نہیں رہا آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے شہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری بھاوج ہے تم اس سے اپنے گھر کا کام کراؤ یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی اور جو کچھ اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو کردیا وہ مومنہ اپنے شہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی اس پر بھی وہ رعی سورت اسے تانہ دیتی اور اپنے آگے کا بچہ ہوا کھانا اس قریب کو دیتی اس طرح ایک مدد گزر گئی ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ان کا پوش تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے مومنہ تو اپنے شہر کے لئے پریشان نہ ہو انشاءاللہ تیرا شہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا تجھے چاہیے کہ ہر جمعے رات کے دن دس بی بیوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھ اور جب تیرا شہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا مریدہ بنا کر اس کے دس لڑو بنانا اور اس پر دس بی بیوں کی نیاز دینا اس صورت نے ارز کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بی بیوں کے نام کیا ہے جن کی میں نیاز دلواؤں تب جناب سعیدہ نے فرمایا میرا نام فاطمہ ہے میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی زوجہ ہوں اور دوسری نو بی بیوں کے نام یہ ہیں حضرت مریم حضرت زینب علیہ السلام حضرت امی کلسوم علیہ السلام حضرت آسیہ حضرت سائرہ حضرت حاجرہ جناب فاطمہ کبرہ جناب فاطمہ صغرہ اور جناب سکینہ علیہ السلام جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بی بیوں نے سبر کیا قید کی مصیبت سے ہی تازیانے کھائے جو شخص ان کے مسائب کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا خداون عالم اس کی حاجت توری کرے گا اور دسوے دن اس کی مراد پوری ہوگی جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو دن جمعیرات کا تھا وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے تم لوگ میرے پاس بیٹھ کر دس بی بیوں کی کہانی سن لو محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئی اس مومنہ نے دس بی بیوں کی کہانی پڑھنا شروع کی نو دن گزر گے جب دسوہ دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شہر صحیح و سالم مالوزر کے ساتھ اس کے دروازے پر آیا ہے وہ بہت خوش ہوئی اور فوراں نہا کر میچھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے دس لڈو بنا کر دس بی بیوں کی نیاز دلوائیں اور محلے والوں کو تقسیم کیے انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے اس کے بعد وہ مومنہ اپنے شہر کے بہوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیئے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے کھانے نہیں کھاتے یہ ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤں اور وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی اب اس مغرور عورت کا حال سنیے رات کو وہ عورت سو گئی صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ سب بچے اس کے مر گئے اور سب سمان غائب ہو گیا یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گیوں کی بوسی ملی دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھارے جیسے ہی بوسی کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے جب اس کے شوہر نے یہ معجرہ دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ میری بہن کے گھر چلو وہاں روٹی تو ملے گی گھر کو بند کر کے دونوں میہ بیوی روانہ ہوئے چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے راستے میں ان کو چینے کا ہرہ بھرہ کھیت نظر آیا شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھائر جاؤں میں چینے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے یہ کہہ کر وہ بہت سی چینے کی بالیں توڑ لائیا مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چینے کی بالوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سو کر گھاس بند گئی کئی مرتبہ شوہر نے چینے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بند گئی دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بیتاب تھے گنوں کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے بیوی نے شوہر سے کہا کہ تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ جب وہ بہت سے گنے توڑ لائیا اور بیوی کے ہاتھ میں دیئے تو وہ کانے یعنی سرکنڈے بن گئے وہ دونوں بہت گبرائے اور ان کو پھینک کر چل دئیے آخر یہ شخص اور اس کی بیوی اپنی بہن کے شہر میں پہنچا بہن مل کر بہت خوش ہوئی رات کا وقت تھا بہن نے ان کے لئے بچھونا بچھا دیا دونوں نے ارام کیا اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا کیا دیکھتی ہے کہ کھانے سے سخت بھو آ رہی ہے کھانا سڑ گیا ہے عورت اپنا سڑ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ ہم کب تک بھوکے رہیں گے ہماری جان لکھ رہی ہے ودبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئی رات اسی طرح گزری صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے چلو اس کے یہاں چلیں دیکھیں اس مسئبت کے عالم میں ہماری کیا مدد کرتا ہے دونوں بادشاہ کے حضور میں پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غصر کر کے ارام کرو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو ساتھ رنگ کا کھانا بھیجو حکم کے مطابق ساتھ قسم کے کھانے ان دونوں کے لئے آئے دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دو کر دستخان پر آ کر بیٹھے وہ رکھ جس کھانے کو چھوٹی کھانا اٹھ جاتا اور کیڑے نظر آنے لگتے اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ نراز ہوگا کہ کھانا تازہ بھیجاتا اور تم بدنام کرتے ہو وہ بہت گھبرا گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر سہن میں بیٹھ گئے اس عرصہ میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی دونوں نے اپنے گلے سے فوراً چندن ہار اتار کر کنٹی پر ٹانگ دیئے جو ہی ہار ٹانگ کے فوراً کنٹی نے ہار نگل لیے یہ ماجرہ دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخص تاجب ہوا وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کریں اس کے شوہر نے پوچھا کیوں کیا ہوا تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا اور کہاں یہاں سے چلو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قیاد کریں اور قتل کرا دیں دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیئے چلتے چلتے وہ دریاء کے کنارے پہنچے وہاں جا کر دونوں نیا بیوی بیٹھ گئے تو وہ نے بیوی سے کہا یہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر اتنا عذاب نازل ہوا ہے بیوی نے کہا مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی منازمت کرنے پردیس کیا تھا کافی عرصہ تک لا بتا رہا جس کی وجہ سے تمہاری باوج پریشان رہتی تھی اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک نکاپوش بیوی تشریف لائی اور انہوں نے فرمایا کہ دس بیویوں کی کہانی سن لو دس بیوی دیرہ شور آ جائے گا اس پر تمہاری باوج نے امن کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مالوزر کے ساتھ واپس آ گیا تمہاری باوج نے دس لڈو بنائے اور دس بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو رہی لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہمیں ایسی اینٹ پتھر کے کھانے والے نہیں ہیں جب سے ہم پر یہ مسئیبت نازل ہوئی ہے شور نے کہا کہ کم بقت کنے سے غرور اور تکبر کے الفاظ کہے توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کوئی اس مسئیبت سے نجات ملے اس عورت نے وضو کیا نماز پڑھی اور رو کر دعا کی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئیبت کے عالم میں ہماری مدد کیجئے اس کے بعد اس نے ذریعہ سے ریت لے کر لڈو بنائے اور اس پر دست بیویوں کی نظر کر دی بائی جاز جناب سعیدہ فاطمہ جناب زینب امی کلسوم وہ لڈو موتی چور ہو گئے یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑا پانچ لڈو بیوی نے کھائے اور پانچ لڈو شوہوں نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصل حالت پر تھا سب بچے زندہ سلامت کھیر رہے تھے اور انہوں کو چاہ کر اپنے کام کاج میں مشغول تھے غلہ وغیرہ سب بھرا ہوا تھا اور بڑے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اے میری بیویوں جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی اس طرح کل مومنوں کی خطائے معاف ہوں اور ان کی دیلی مراد پوری ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بے اولاد کو اولاد دیں کرزاروں کو کر سے نجات عطا فرمائیں اور مصیبت زدہ کے مصیبت دور کریں ودفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جائز حاجت کو پورا کریں آمین